اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم سہ حرفی یا تین حرفی الفاظ لکھنا اور پڑھنا سیکھیں گے جیسا کہ نام سے ہی ہے ظاہر ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جن میں تین حرف کا استعمال ہوگا ان میں سے کچھ الفاظ تو ہم ایسے لکھیں گے جن میں تینوں حرف علیدہ علیدہ لکھے جائیں گے اور کچھ الفاظ ہم ایسے لکھیں گے جن میں تینوں حرف یا تو ساتھ ہوں گے ایک ساتھ یا دو حرف ایک ساتھ اور ایک الگ ہوگا تو آئیے شروع کرتے ہیں تین حرفی الفاظ اب سب سے پہلے ہم وہ حرف لکھنا سیکھیں گے جن میں اب سب سے پہلے ہم وہ الفاظ لکھنا سیکھیں گے جن میں تینوں حرف علیدہ علیدہ ہوں گے سب سے پہلا لفظ ہے ڈال تو ہم لکھیں گے ڈال علیف لام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تینوں حرف علیدہ ہیں ڈال علیف لام ڈال اس کے بعد اگلا تین حرفی لفظ جو ہم لکھیں گے وہ ہے روز اس میں بھی تینوں حرف علیدہ ہوں گے رے واو زے روز اگلا لفظ ہے ہمارا رات اس میں بھی تینوں حرف ہم علیدہ علیدہ لکھیں گے رے علیف رات رات اگلا لفظ ہے آڑو اس میں بھی ہم تینوں حرف علیدہ لکھیں گے علیف مدہ رے واو آڑو اگلا لفظ ہے دول اس میں بھی تینوں حرف علیدہ لکھیں گے ڈال واو لام ڈول اگلا لفظ جو ہم لکھیں گے اس میں تینوں حرف ایک ساتھ لکھے جائیں گے اور وہ لفظ ہے تین کیونکہ ہم تین حرفی الفاظ لکھ رہے ہیں تو ہم کیسے لکھیں گے تے کی آدھی شکل یہ کی آدھی شکل نون کی مکمل شکل تین تین کے بعد جو اگلا لفظ ہے اس میں بھی تینوں حرف ایک ساتھ لکھے جائیں گے اور اس میں ہم بھاری حرف کا استعمال کریں گے یعنی پہ پے کے ساتھ دو چشمیوں کو جھوڑیں گے اور لام کی مکمل شکل پھل پھل اگلا حرف ہے لال لام کی آدھی شکل کے ساتھ ہم علف کو ملائیں گے اور لام کی مکمل شکل لال اگلا لفظ ہے ہرا اس میں بھی تینوں حرف ایک ساتھ ہوں گے ہے کی آدھی شکل رے کے ساتھ اور علف ہرا اس میں ہے کی آدھی شکل کو رے سے جوڑیں گے اور علف الگ سے لکھا جائے گا اور یہ لفظ ہے ہرا اگلا لفظ ہے بال بے کی آدھی شکل کو ہم علف سے ملائیں گے اور لام کی مکمل شکل بال بال اگلا لفظ ہے تاج تے کی آدھی شکل کو ہم علف سے ملائیں گے اور جیم کی مکمل شکل ہوگی تاج تاج اگلا ہمارا تین حرفی لفظ جو ہے وہ ہے ناک نون کی آدھی شکل کو ہم علف سے ملائیں گے اور کاف مکمل ناک تو پیارے بچوں آپ نے دیکھا ہم نے تین حرفی الفاظ لکھنا اور پڑھنا سیکھے شکریہ